بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید میرے بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ربی الاول کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک خاص لفظ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام پر مشتمل ہے ماہ ربی الاول میں کسرت کے ساتھ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک لفظ جو ہے اس کو پڑھ لیچکے یقین مانئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراں ملتا جائے گا یہ ایک نہائی تھی طاقتور وظیفہ ہے اس عمل کو لازمی آزمال اچھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو خالی جولیاں ہیں وہ بڑھ جائیں گی خواتین و حضرات ربی الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے یہ مہینہ خیر و برکت اور سادتوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کی بارہ طریق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا کر اپنی نعمتوں کی بارت جائے وہ ہم پر فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے اپنے محبوب کا کو رسول بنا کر جو ہے ہمارے طرف بیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ایک انام اور ایک احسان ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت اور عظمت کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ہمیں روزے عطا فرمائے گے لیلت القدر عطا فرمائے گی اعتقاف کی برکتیں عطا فرمائیں گی قرآن پاک عطا فرمایا گیا نیکیوں کے عجر و ثواب میں اضافہ عطا فرمایا گیا اس لحاظ سے رمضان کا مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت کا مہینہ ہے لیکن بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ ربی الاول کا مہینہ زیادہ فضیلت اور عظمت کا مہینہ ہے کیونکہ ربی الاول کا مہینہ ایک ایسی خاصیت سے سال بھڑ کے تمام مہینوں سے زیادہ افضل اور قابل احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہمیں رمضان کا مہینہ ملا رمضان کی برکتیں ملی اعتقاف ملا قرآن ملا ایمان ملا لیلت القدر ملی نیکیوں کے عجر و ثواب میں اضافہ فرمایا گیا گویا کہ ہمیں خدا بھی ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت ایک ایسی نعمت ہے ساری نعمتیں نہ ملتی اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملتے تو میرے بہنوں اور بھائیوں یہ مہینہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کے حوالے سے ہمارے لئے بہت ہی خاص ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصد کے ساتھ درد و سلام کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تو آج کا جو وظیفہ یہ اللہ پاک کے ایک نام پر مشتمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ربی الاول کی اس باورکت مہینے میں آپ نے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک وآلہ کا یہ نام یا وہابو یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک وآلہ اس ماہ مبارک میں جو ہے اگر آپ سچے دن سے اللہ پاک سے مانگیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو اللہ پاک آپ کے لیے ہر چیز وہ عطا کر دیں گے جو آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ نے قصد کے ساتھ یا وہابو یا وہابو کا آپ نے ورد کرنا یہ عمل آپ وضو کے ساتھ یا وغیر وضو بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ باوضو ہو کر یہ عمل کریں اور ساتھ پانچ وقت کی جو نواز ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑیں یہ عمل آپ خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ